چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کر لینے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن مکروح ہو جاتا ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں روزے کی حالت میں اگر ان کو کر لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوڑتا ہے تو ہمارے فقہائی کرام نے ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوڑتا اور روزے میں فساد نہیں پیدا ہوتا ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی اگر بھول کر کے کھا لے یا پی لے یا اپنی بیوی سے بھول کر کے جمع کر لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے البتہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کھا رہا ہے پی رہا ہے تو جس نے دیکھا اس کو چاہیے کہ وہ یاد دلا دے تاکہ وہ سامنے والا کھانا پینا بند کر دے اور ہمارے فقہائی کرام نے یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بہت کمزور ہے اگر اس کو یاد دلایا جائے گا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا تو اس کی وجہ سے روزے کے اندر اس کو بہت زیادہ کمزوری آ جائے گی اور روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا تو ایسے کمزور آدمی کو یاد نہ دلایا جائے اور اگر کوئی مضبوط ہے اس کو اگر یاد دلا دیا گیا وہ کھانے پینے سے رک گیا تو اس کے دن بھر روزہ رکھ لینے میں کوئی اس کو دشواری پیش نہیں آئے گی تو ایسے روزے دار کو یاد دلا دیا جائے کہ تمہارا روزہ ہے تاکہ وہ کھانا پینا بند کر دے اگر روزے کی حالت میں موہ کے اندر مکی چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے یا دھوان چلا گیا یا غرد و گبار اڑ رہا تھا وہ حالت میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے جیسے چکی پیستے وقت میں یا آٹھا چھانتے وقت میں جو آٹھا اڑتا ہے یا گلہ وغیرہ صحیح کرتے وقت میں اس کا جو گبار اڑتا ہے یا جانور وغیرہ کے پاؤں سے یا گاڑیوں وغیرہ سے جو دھول اڑتی ہے اگر وہ حالت میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے ہاں اگر کوئی جان بوچ کر کے اپنے حلق کے اندر دھوان لے لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو اسی طرح اگر کوئی اگربتی وغیرہ سلگ رہی ہے تو وہ خوشبو سونگنے کے لیے اپنے مو کو اس کے قریب لے کر کے گیا اور اس کے دھوئے کو ناک وغیرہ سے کھیچا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ کی حالت میں بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں کپڑوں پہ اتر لگا سکتے ہیں اسی طرح روزہ کی حالت میں اگر کوئی ناخن کٹ لے یا بال کٹوا لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اور اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے اور وہ روزہ کی حالت میں اپنی آنکھ کے اندر دوہ ڈال لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے اگر روزہ کی حالت میں کسی نے کلی کی اور یا غسل کیا پانی کی ٹھنڈک اسے اندر تک محسوس ہوئی یا جو کلی کی تھی وہ پانی تو فیک دیا مگر اس کا جو اثر ہے کچھ تری ہے وہ موہ کے اندر باقی رہ گئی اس کو تھوک کے ساتھ میں اگر نکل گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس قدر کو معاف رکھا ہے کان کے اندر اگر پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے یوں ہی اگر کسی کے موہ کے اندر کھنکار آئی اور اس کو وہ نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے کچھ لوگ روزے کی حالت میں اپنے موہ کے اندر تھوک وغیرہ جمع کرتے رہتے ہیں اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی نے جمع کر لیا ہے تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے اگر اگر کوئی اس کو نگل گیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بہرحال اس سے پریز کرنا چاہیے اگر کوئی بھول سے کھا رہا تھا یا پی رہا تھا یاد آتے ہی فوراں لکمہ اس نے فیک دیا تب پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہوتے ہی اس نے اس کو فوراں اگل دیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اگر کوئی اس کو نگل جائے گا یاد آنے کے بعد میں یا صبح ہونے کے بعد میں اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے اور اسی حالت کے اندر سیری کا وقت ختم ہو گیا تب بھی روزہ ہو جائے گا لیکن جنابت کی حالت میں اتنی دیر تک رہنا یہ منع ہے کیونکہ جب تک کوئی جنابت کی حالت میں رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں اور اس کے اندر پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں صبح کر لے گا اور روزہ کی حالت میں غسل کرے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو ناک میں پانی ڈالنا اور حلق تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوا کرتا ہے اب اگر کوئی روزہ کی حالت میں غسل کرے گا تو ناک میں پانی چڑھانے اور حلق تک پانی پہنچانے کے اندر اسے بہت احتیاط کرنا پڑے گا تو لہذا ضروری یہی ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو پہلے ہی وہ غسل سے فراغت حاصل کر لے تاکہ روزہ کی حالت کے اندر غرگرہ کرنے اور ناک پانی ڈالے کی وجہ سے روزہ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ باقی نہ رہے ایسے ہی اگر کوئی سویا تھا رمضان کے معینے میں اور اسے نائٹ فال ہو گیا نانے کی ضرورت پڑ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر کے غسل کر لے اور اس کا روزہ باقی رہے گا لیکن ایک بات کا خیال لکھا جائے اگر کسی کو رمضان کے معینے میں نہانے کی حاجت ہو گئی ہے تو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں وہ بہت احتیاط سے کام لے کئی ایسا نہ ہو کہ ناک میں پانی چڑھانے میں پانی زیادہ اوپر چڑ جائے دماغ تک پہنچ جائے اور روزہ ٹوڑ جائے یا ایسا نہ ہو کہ وہ حلق تک پانی پہنچا رہا تھا اور حلق کے نیچے پانی اتر گیا اور اس کا روزہ ٹوڑ جائے لہذا رمضان کے معینے میں روزے کی حالت میں اگر غسل کرنا ہو تو ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے یوں ہی روزے کی حالت میں اگر کوئی انجیکشن لگوا لے بہت زیادہ ضروری ہے اور انجیکشن لگوا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے یوں ہی اگر کوئی روزے کی حالت میں کچھ خون وغیرہ چیک اپ کرانا ہے یا جیسے کرونا وائرس کا چیک اپ کرانا ہے خون وغیرہ نکلوایا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوڑتا ہے روزے کی حالت میں بھی چیک اپ وغیرہ ضرورت کے وقت میں کرایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواق کرے تب بھی روزہ نہیں ٹوڑتا البتہ گل منجن یا ٹوٹ پیشٹ وغیرہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذرہ حلق کے نیچے اتر جائے اور اسے پتا نہ چلے اور اس کا روزہ فاسد ہو جائے اور ویسے عام حالات میں بھی روزے کی حالت میں گل منجن یا ٹوٹ پیشٹ وغیرہ کرنا یہ منع ہے ہاں البتہ مسواق روزے کی حالت میں جیسے اور دنوں میں کر سکتے ہیں ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی حالت روزہ میں دماغ کا مریض بھاپ وغیرہ لینے کی جو مشین ریتی ہے اسے اگر بھاپ لیتا ہے تب تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لہذا روزے کی حالت کے اندر ایسی مشین کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے کیونکہ اس کے اندر دوائی وغیرہ بھی رہتی ہے اور اس کے ذرے جو ہے وہ شکم وغیرہ میں حلق کے نیچے پہنچ جائیں گے اور روزہ فاسد ہو جائے گا روزے کی حالت میں غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کوئی اپنے بال کٹوائے یا ناخن ترشوالے تو اس سے بھی روزے میں فساد پیدا نہیں ہوتا ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اس نے روزے کی حالت میں کوئی دوائی اپنے بدن کے اوپر لگائی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یا وکس وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے اس کو اگر اپنے گلے وغیرہ پہ کہیں لگا لیا ہے تو اس سے بھی روزے کے اندر فساد پیدا نہیں ہوتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو روزے کی حالت میں اگر کل لیا جائے تو ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا کچھ باتیں وہ ہیں اگر روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کیا جائے تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے مثال کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے کان میں تیل ڈالا یا چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں البتہ اگر کان کے اندر پانی خود ڈالا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اپنے آپ اگر کان کے اندر پانی چلا گیا ہے تب روزہ نہیں ٹوٹے گا کل لی کر رہا تھا اور اس کے بے احتیاطی کی وجہ سے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور اگر وہ پانی دماغ تک چڑھ گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لہذا رمضان کے مئینے میں وضو کرنے کے اندر بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے کئی ایسا نہ ہو کہ کل لی کرنے میں یا ناک میں پانی ڈالنے میں پانی دماغ میں پہنچ جائے یا حلق کے نیچے اتر جائے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی وہ صورتیں ہیں جن کے اندر روزہ فاسد ہو جاتا ہے انشاءاللہ ان کو آگے روزہ کی حالت میں اگر کوئی جان بوچ کر مو بھر کے قے کرے یعنی الٹی کرے اور اسے روزہ دار ہونا یاد بھی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ روزہ کی حالت میں جان بوچ کر مو بھر کے الٹی کر دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کسی نے جان بوچ کر قے کی لیکن مو بھر کے نہیں ہوئی بلکہ اسے کم کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر کسی نے خود تو قے نہیں کی بلکہ اپنے آپ ہی بلا اختیار قے ہو گئی تو چاہے مو بھر کے ہو یا مو بھر کے نہ ہو دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر مو بھر کے قے ہے اور جان بوچ کر کے مو بھر کے کوئی قے کیا اور اس میں سے چھوڑی سی قے اگر مو کے اندر لوٹا لیں تب پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اگرچہ چنے کے برابر بھی وہ حلق سے نیچے اتر جائے یہ اسی قے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے اندر سفرہ پانی وغیرہ ہو لیکن اگر بلگم کی کوئی قے کر دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یعنی یہ جو قے کے آکام بیان کیے گئے ہیں یہ اس وقت ہے کہ قے میں کھانا آئے یا سفرہ آئے یا خون آئے اور اگر بلگم آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یوں ہی کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ اگر ان میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضاء رکھنا لازم ہوتا ہے کفارت دینا ضروری نہیں ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھا کہ صبح نہیں ہوئی ہے اور اس نے کھا پی لیا بعد میں پتا چلا کہ صبح ہو چکی تھی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوا اس کے بدلے میں اس کو ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا یوں ہی اگر کوئی بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو ان سب صورتوں میں وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو نہیں ہوا ہے اب اس نے جان بوچ کر کے کھا لیا تو اس کے بدلے میں بھی ایک روزہ قضاء کا رکھنا پڑے گا کیونکہ بھول کر کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اس نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور یہ سمجھ کر کے اس نے جان بوچ کے کھا لیا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کی قضاء اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے کان کے اندر اگر کوئی تیل ٹپکا دے تب بھی اس کو اس روزے کی قضاء رکھنا پڑے گا یا اسی طرح اگر کوئی ناک کے اندر دوہ چڑھا لے تو اس کے بدلے میں بھی ایک روزہ قضاء کا رکھنا پڑے گا اگر کسی نے ران میں یا پیٹ پر جمع کیا یا بیوی کا بوسہ لیا یا ہوتوں کو بوسہ لیا یا عورت کے بدن کی گرمی اس کو محسوس ہو رہی تھی اور اسی حالت کے اندر اس نے عورت کے بدن کو چھوا تو ان سب صورتوں میں اگر اس کو انزال ہو جائے تب پھر اسے ایک روزہ قضاء کا رکھنا پڑے گا اور اگر کسی شخص نے یہ گمان کیا کہ رات ہے اور سیری کھا رہا ہے وہ اور بعد میں پتا چلا کہ سیری کا وقت ختم ہو گیا تھا تو ایسی صورت میں بھی اسے ایک روزہ قضاء کا رکھنا پڑے گا یا یوں ہی ابھی صورت ڈوبا نہیں ہے افتاری کا وقت ہوا نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صورت ڈوب گیا ہے افتاری کا وقت ہو گیا ہے اور اس نے افتار کر لیا تب بھی اسے ایک روزہ قضاء کا رکھنا پڑے گا اور اگر کوئی بچہ دس سال کا ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے اگر نہ رکھے تو مار کر کے رکھوایا جائے اور اگر پوری طاقت اس کے اندر ہے تو اسے زبردستی روزہ رکھوایا جائے کوئی اگر روزہ بچہ رکھ کر کے توڑ دے تو اسے قضاء نہیں کروائیں گے ہاں اگر کوئی بچہ نماز توڑ دے تو دوبارہ اسے نماز پڑھوائی جائے گی کوئی حیض اور نفاس والی عورت اگر رمضان کے مہینے میں حیض اور نفاس سے پاک ہوئی تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ باقی جو وقت بچ گیا ہے اسے روزہ دار کی طرح گزارے یعنی اگرچہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن اس کو کھانے پینے سے پریز کرنا چاہیے اور دن بھر اس کو روزہ دار کی طرح گزار چاہیے اگر صبح سے پہلے یا بھول کر کے کوئی جمع میں مشغول تھا اور صبح ہوتے ہی یاد آنے کی وجہ سے وہ الگ ہو گیا تب تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اور اگر جدہ نہیں ہوا اسی حالت پر باقی راہ تو اسے اس روزے کی قضاء واجب ہو جائے گی اگر اور مال چھوڑ کے گیا ہے تو ولی کو چاہیے کہ اس کا فدیہ دے دے اور اگر ایسا نہیں ہے تب ولی پر ضروری نہیں ہے فدیہ دینا اگر دے دے تو اس کے لئے بہتر ہے کچھ ایسی بھی صورتیں ہیں کہ ان کے اندر روزہ ٹوڑتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروح ہو جاتا ہے روزے کی نورانیت کے اندر کمی آجاتی ہے جیسے مثال کے طور پر اور دنوں میں بھی جھوڑ بولنا گناہ ہے چگلی کرنا غیبت یا گالی دینا بے حودہ بات کرنا کسی کو تکلیف پہنچانا یہ سب گناہ ہے لیکن اگر کوئی روزے کی تو ہو جائے گا لیکن روزے کی نورانیت کے اندر کمی آجائے گی یوں ہی اگر کسی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا بیوی کو گلے لگایا یا اس کے بدن کو چھوا اور یہ اندیشہ ہے کہ انزال ہو جائے گا تب پھر ایسا کرنا مکروح ہے اسے پریز کرنا چاہیے اور اگر کوئی روزے کی حالت میں ہوتوں کا بوسہ لے یا زبان کو چوسے تو یہ تو مطلقا مکروح ہے اور ایسا کرنے سے روزے کی حالت میں سخت پریز کرنا چاہیے روزے کی حالت میں گلاب یا مشک وغیرہ اتر وغیرہ سونگ لینا یا داڑی وغیرہ میں لگا لینا یا سر میں تیر لگا لینا یا سرمہ لگا لینا یہ مکروح نہیں ہے یہ جیسے اور دنوں میں سنت مستحب یا جائز ہے ایسے روزے کی حالت میں بھی جائز ہے اور اگر روزے کی حالت میں کوئی مسواق کرتا ہے تو یہ مکروح نہیں ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مئینے میں زوال سے پہلے تو مسواق کر سکتے ہیں بعد میں کرنا مکروح ہے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے پورا دن روزے کی حالت میں جب بھی چائیں مسواق کر سکتے ہیں اس سے روزہ مکروح نہیں ہوتا ہے روزے دار کے لئے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ان دونوں چیزوں کے اندر مبالغہ کرنے سے پریز کرنا چاہیے ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروح ہے یعنی خوب ناک کے اندر پانی چڑھانا کہ کہ دماغ میں پہنچنے کا اندیشہ ہو جائے تو اس طرح مبالغہ کرنا یہ مکروح ہے اور کلی میں مبالغہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ مو بھر کے پانی لے تو اب یہ ڈر لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اتر جائے اور اگر کوئی وضو یا غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کے لیے کلی کرے یا ناک پہ پانی چڑھائے یا نہائے یا بدن پر گیلا کپڑا لپیٹے تو یہ مکروح نہیں ہے ہاں لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کرنے سے پریز کرنا چاہیے اگر روزے کی حالت میں کوئی مو کے اندر تھوک اکٹا کرے اور اس کے بعد میں نگل جائے تو یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے روزہ مکروح ہوتا ہے بلکہ جیسے اور دنوں کے اندر آپ رہتے ہیں ویسے رہیں روزے کی حالت میں ہرگز اپنے مو کے اندر تھوک کو جمع نہ کریں اور اگر غلطی سے جمع کر لیا تو اس کو تھوک دیں حالت کے نیچے نہ اتاریں اس سے روزہ مکروح ہوتا ہے رمضان کے مئینے میں ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جسے کمزوری آئے اور روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت دھوپ کے اندر کام کر رہا ہے یا روٹی بنانے کا جو کام کرتا ہے پورا دن آگ کے پاس بیٹھا رہنا پڑتا ہے تو اس سے روزہ کے اندر مشکت ہوتی ہے تو اتنی تکلیف والا کام روزہ کی حالت میں کرنے سے پریز کرنا چاہئے اگر کوئی کر رہا ہے تو کچھ شک نہ پیدا ہو جائے تو اتنی تاخیر سیری کے اندر کرنا یہ مقروح ہے اور افتاری کے اندر جلدی کرنا یہ مستحب ہے مگر افتاری میں اتنی جلدی بھی نہ کی جائے کہ کہ سورج ابھی ڈوبا ہی نہ ہو اس بات کا شک رہ جائے اور کوئی افتاری کرنا شروع کر دے جب پورا یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے اس کے بعد میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میں فوراً افتاری کر لینا یہ مستحب ہے تو اسی طرح روزے کی حالت کے اندر کئی وہ چیزیں ہیں جو مقروح ہیں اور ان سے روزے کی حالت کے اندر پریز کرنا چاہیے وانہ روزے کی نورانیت کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے آپ سے عرض ہے کہ جماعت رضاِ مصطفیٰ سے ہر دم وابستہ رہیے انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی اور عامال کی اصلاح ہوتی رہے گی جماعت رضاِ مصطفیٰ برانچ جیمپور